اسلام علیکم ویورز اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے یہاں پہ میرے پاس بکرم کا پیس ہے اس کی چڑھائی یہاں پہ دو انچ ہے اور اس کو میں نے کپڑے کے اوپر پیسٹ کیا ہوا ہے اور اسی دو پیسیز میرے پاس ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے ہم سکیل لیں گے اور سکیل لینے کے بعد یہاں پہ آڈی لائن جو ہے وہ ڈرو کریں گے یہاں پہ یہ میں آپ کو صرف اندازہ بتا رہی ہوں ایک ایک پیر کی ہم نے سٹائل لگانی ہے جیسے مشین کا ایک پیر ہے پیر ہے تو یہ یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے ایک کو اس طریقے سے دوسرے کو دوسری طرف سے ہم نے جو ہے وہ کراuś لائنیگ کرنی ہے اور یہاں پہ میں ڈرومل ڈیوس کر رہی ہوں جس چیل سٹائل کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے نیسےسنگل ڈھاگا ہی میں نے نیچے بھرا ہے نیچے ڈابل تو یہاں پہ دیکھیں ویورز ہماری سلائی جو ہے وہ لکے کمپلیٹ ہو گئی ہے دونوں پٹیاں ہماری ریڈی ہو گئی ہیں اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس کنٹراؤس کلر کا فیبرک ہے اس کی جو چڑھائی ہو وہ یہاں پہ میرے پاس ڈی ارینج ہے اس کو اس طریقے سے ہم فول کریں گے فول کرنے کے بعد یہاں پہ ہم اس کو ایک پیر کی سلائی لگا لیں گے یہ جو فیبرک ہے یہ عریب نہیں ہے یہ بلکل سٹریٹ فیبرک ہے تو دیکھیں ویورز یہاں پہ ہم سلائی لگا لیں گے سلائی لگانے کے بعد اس کو ہمیں پلٹ لینا ہے سویدھاگے کی محصے یا کسی اور چیز کی محصے ہم اس کو سیدھا کر لیں گے سیدھا کرنے کے بعد تمام پٹیوں کو ہم اچھے سے آئرن کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ویورز تمام پٹیوں کو میں نے آئرن کر لیا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارے پیٹرن ہے اس کو بھی میں نے اچھے سے آئرن کر لیا تھا اور سائے سے جو اس کی ایکسٹرا تھا دھاگے نکلے ہوئے ان کو میں نے کٹ کر لیا تھا اب یہاں پہ میرے پاس ایک اور فیبرک ہے وہی کنٹراس فیبرک اب اس کو اس طریقے سے ہم رکھیں گے اور یہ بھی جو ہے سٹریٹ فیبرک ہے یہ بھی اور یہ فیبرک نہیں ہے یہاں پہ ہم اس کو بلکل اس طریقے سے سیدھا رکھیں گے پٹی کے اوپر اور رکھنے کے بعد اس کو باریک والی پائپن کی سلائی لگائیں گے باریک پائپن کی سلائی لگانے کے بعد اس طریقے سے ہم اس کو نیچے کی طرف پلٹ لیں گے اور پلٹنے کے بعد اس طریقے سے اس کو سلائی لگا لیں گے اور یہاں پہ جو سلائی ہے وہ میں پائپین کے اوپر لگا رہی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ویورز دونوں پٹیوں کو دونوں طرف جو ہے وہ میں نے پائپین لگا کر ریڈی کر لیا ہے اب نیچے کی طرف دیکھیں جو ہم نے فیبرک لگایا تھا وہی پائپین بالا اس کو ہم اس طریقے سے نیچے کی طرف فول کریں گے اور فول کرنے کے بعد یہاں پہ ترپائی کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے موٹی موٹی ترپائی کر لینی ہے تاکہ نیچے سے ہمارے جو بکرم کا حصہ ہے وہ خراب نہ ہو یہاں پہ میرے پاس ایک پیپر ہے اس کی چڑھائی یہاں پہ میں نے لی ہے 2.5 انچ یعنی کے 1.5 انچ اور یہاں پہ اس طریقے سے آڑی کر کے ہم نے جو ہے اپنے پٹیوں کو اٹیچ کرنا ہے تو اس طریقے سے پہلے آپ نے اس کو میرے کر لینا ہے اور باقی جو ہے وہ میرمنٹ کی حساب سے ان پٹیوں کو ایک جیسا کٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میور ساری پٹیوں کو میں نے کٹ کر کے رکھ لیا تھا کٹ کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے جیسے ہمارا کروس ہوتا ہے اس طریقے سے ہم نے ان پٹیوں کو اس طریقے سے لگا لینا ہے اور یہاں پہ اس کو کروس کی صورت میں رکھتے ہوئے یہ دیکھیں دو پٹیوں کو ہم رکھ رہے ہیں دو پٹیوں کو رکھنے کے بعد اس طریقے سے ہم نے ایک ایک پیر کی اوپر کی طرف سلائے لگا لینی ہے تو یہاں پہ دیکھیں ویورز اس طریقے سے ایک سائٹ ہم نے اپنی کمپلیٹ کر لی تھی اب دوسری طرف بھی اس طریقے سے ہم اپنے پٹیوں کو سیٹ کریں گے اور سیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ بھی ایک پیر کی سلائے لگا لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ویورز ہماری پٹی جو ہے وہ بن کے بلکل تیار ہے اب یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ حصہ جو ہم نے پائپن لگا کر ریڈی کیا تھا اس کو ہم نیچے کی طرف رکھیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور یہاں پہ رکھنے کے بعد جو سلائے ہم نے پہلے لگائی ہوئی ہے اسی کے اوپر رکھے اس کو اٹیج کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ویورز ایک سائٹ کی ہماری سلائے لگ گئی ہے جو ایکسٹرا ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے اب دو دوسری والی پٹی ہے اس کو بھی اس طریقے سے اوپر اکی طرف رکھیں گے اور رکھنے کے بعد اس کے اوپر بھی سلائے لگا لیں گے یہاں پہ ویورز سلائے ہماری یہ والی کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد ہمارا ٹراؤزر یا سلیف جس کے اوپر بھی آپی ڈیزائن بنا رہی ہیں وہ لیں گے اور لینے کے بعد یہاں پہ دیکھیں اس کو اس طریقے سے اٹیج کریں گے لیکن اس سے پہلے جو نیچے کی طرف ہمارا فیبرک ہے اس کو بھی ہم اس طریقے سے فول کر کے سلائے لگا لیں گے تو دیکھیں ویورز اس طریقے سے ہم اس کو فول کر لیں گے اور فول کرنے کے بعد اس کو ایک پیر کی ہم نے سلائے لگا لی ہے سلائے لگانے کے بعد یہاں پہ یہ جو ہمارا ڈیزائن والا حصہ ہے اس کو اس طریقے سے ہم رکھیں گے اور رکھنے کے بعد اس کے اوپر رکھ کے ہم سلائے لگائیں گے سلائے لگانے کے بعد دیکھیں ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہے نیچے کی طرف جو ہمارا پیپر ہے اس کو ہم اچھے سے ریموو کر لیں گے پیپر ریموف کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں نورمل سائز کے جو پرل ہیں یہ میں اٹیش کر رہی ہوں اس کے اوپر تو یہاں پہ دیکھیں جو کروس کا ہمارا حصہ ہے درمیان والا بلکل وہاں پہ جو رکھ کے ہم نے اس کو اٹیش کر لینا ہے پرل اٹیش کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے دہتنے دفعہ گٹھان لگا لینا ہے نیچے کی طرف سے اچھے سے اس کو ٹائٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ویورز سارے پرل جو ہیں وہ میں نے اٹیش کر لیے تھے پرل اٹیش کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں فائنل لوک ہماری ڈیزائن کی یہ ڈیزائن اپنے دامن پر بنا سکتی ہیں یہاں پہ میں نے سلیف کے اوپر بنایا ہے اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ